بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سفرنس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے دیس فرنس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے تین اپڈیٹس لے کے آئے ہیں یہ تین اپڈیٹس جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ خاص طور پر میٹر کلاس والوں کے لئے اور سپیشل اگزامز کے لئے اور ان بچوں کے لئے ہیں جنہوں نے سپلیمنٹ اگزامز دینا ہے تو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ادبال لیں تاکہ سٹاڈیس ریلیٹ جتری بھی انفارمیٹی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلی اپڈیٹ ہے ان بچوں کے لئے جنہوں نے سپلیمنٹ اگزام کے لئے اڈمیشن بھیجوانا تھا اور اس کی لازڈیٹ اٹھائیس تاریخ تھی کیونکہ کل جو ہے اٹھائیس تاریخ کو پانچ بجے آپ لوگ کا یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آپ لوگوں نے پرموٹ ہونا یا نہیں اس کنفیوجن میں بہت سارے بچوں نے اڈمیشن نہیں بھیجا اور لازڈیٹ جو ہے اس کو مس کر دیا تھا تو اب جو ہے لازڈیٹ اٹھائیس سیپٹیمبر کو ایکسٹینڈ کر کے نو اکتوبر تک جو ہے آپ لوگوں کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اس ڈیٹ کو اب جو ہے آپ سپلیمنٹری اگر آپ لوگوں نے اڈمیشن اپنا نہیں بھیجا تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں اور نو اکتوبر تک جو ہے آپ لوگوں کے پاس چانس ہے اڈمیشن بھیجنے کا دوسری اپ ڈیٹ تو نہیں بلکہ بچوں کا کوسٹین ہے کہ سار کیا ہم اپنا اڈمیشن بھیجیں یا نہیں سپلیمنٹری میں اپنا اڈمیشن بھیجیں یا نہیں کیونکہ ہمیں پرموٹ کر دیا جائے گا ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں پرموٹ کر دیا جائے گا تو اس پرموشن کے چکر میں آپ لوگ کے کم از کم پندرہ دن اور لگ جانے ہیں اتنی جلدی جو ہے حکومت آپ لوگ کو پرموٹ نہیں کرنے والی اور اگر مطلب ایسا ہو جائے حکومت بھی آپ کو پرموٹ نہ کریں اور آپ کو پیپر دینے پڑ جائیں اور پھر ایسے حالات بن جائیں میں نے کل بھی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کل جو لاسٹ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کے لاسٹ مائنٹ میں بات ڈسکس کی تھی کہ اگر ایسے حالات بن جائیں کہ کرونا کی سیچوئشن دوبارہ سے انکریز ہو جائے تو آپ لوگ کو جو ہے پیپر جو ہے کینسل کر کے آپ لوگ کو پرموٹ کر دی جائے تو صرف ان بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا جو بچے اپنا اڈمیشن بھیج چکے ہوں گے تو اس حوالے سے آپ لوگ کو اڈمیشن ضرور بھیجنا چاہیے اور ویسے بھی اگر حکومت پرموٹ کرتی ہے فرض کریں حکومت کو پرموٹ کرنے کرنے میں آپ لوگ کو پندرہ دن لگ جاتے ہیں تو پندرہ دن بعد بھی بچوں ان بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا جنہوں نے اپنا اڈمیشن بھیج دیا اگر اپیر ہو چکے ہوں گے تو اس حوالے سے آپ لوگ نے اپنا اڈمیشن لازمی طور پر بھیجنا ہے تو لاس جو اپٹیٹ ہے وہ پروٹیسٹ کے حوالے سے ہے کہ بچوں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں بچوں کو پرموٹ کر دیا جائے گا یعنی بچے یہ آپ لوگ کے اوپر depend ہے کہ آپ لوگ جو ہے کتنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے جتنا پروٹیسٹ کریں گے حکومت ہماری بات کتنی جلدی سنے گی تو خالی ویڈیو دیکھنے سے خالی ویڈیو پر کومنٹ کرنے سے خالی ویڈیو کو لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ ہوگا تو صرف آپ کے پروٹیسٹ سے ہوگا آپ پروٹیسٹ کی دو شکلیں ہیں یا تو آپ بورڈ کے سامنے جا کے احتجاج کریں وہ جو بچے وہاں احتجاج کریں ان کے ساتھ جا کے ملیں یا پھر آپ جو ہے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ یہ ٹرینڈ چلا دیں کہ ہیش ٹیک پرموٹ ٹینت کلاس ہیش ٹیک سپیشل اگزام کینسل سپیشل اگزام تو یہ دو ہیش ٹیک چلائیں لیکن آپ لوگ کیا ہیں آپ لوگ کچھ نہیں کرتے نہ تو آپ وہاں پروٹیسٹ میں جاتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ پہ کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں اب انٹرنیٹ پہ جب کوئی ٹرینڈ چلتا ہے یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں وہاں چاہے ہزاروں کی تعداد میں بچے موجود ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں بتا چلے گا لیکن جب آپ ٹوٹر پہ ہزار بچے ان کو منشن کریں گے ایک بھی بچے اگر ان کو منشن کرے گا شفقت محمود کو مراد راست کو ان کو منشن کرے گا تو ان کے پاس نوٹیوکیشن جاتا ہے بقاعدہ نوٹیوکیشن جاتا ہے تو ہزار نوٹیوکیشن جائیں گے تو دیکھیں وہ ضرور آپ کی بات کو سنیں گے لیکن آپ لوگ جو ہے اس طرف نہیں آ رہے ہیں فیزیکل جو ہے پروٹیسٹ کی طرف چل دیئے ہیں یہاں انٹرنیٹ پہ ڈیجیٹل پروٹیسٹ بھی کریں بھی بہت اس کا بھی فائدہ ہے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے ٹوٹر پہ جو ہے اپنے جو ڈیمانڈ سے ان کو لکھیں اور ساتھ نیچے ہیشٹیک پر مو ٹین تھ کلاس کا ہیشٹیک چلائیں اور اس کو ٹرینڈ بنا دے ٹوٹر پہ ٹھیک ہے ٹوٹر پہ ٹرینڈ بنے گا تو بہت ساری چیزیں بہت سارے جو ہے کریٹرز جو ہے آپ لوگ کے اس ٹرینڈ کی طرف آئیں گے اور وہ بھی پھر آپ کی ہیلپ کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی تو آپ پر جا کے ہیشٹیک پر مو ٹین تھ کلاس اور ہیشٹیک سکینسل سپیچل اگزام